اس تفصیل کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ الزامات کی زد میں رہنے والے لوگ اور فیس بک پہ جب ہمارے بیان چڑھتے ہیں تو لوگ نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں پھر فتووں کی بچھار شروع ہو جائے اب یہ چڑھ گیا کہ کوئی معیزہ نہیں دکھایا تو لوگ نے کہا اچھا معیزہ دہی انکار تو لوگ دانستہ جھوٹ بولتے ہیں افتراہ کرتے ہیں بہتان بانتے ہیں بہتان جتنا فساد فیس بک نے مچایا ہے کتنی جھوٹی باتیں ہیں جو لوگ لکھ کے کہتے ہیں یہ نبی پاک کا فرمان ہے اِنَّا لِلَّهِ اسے آگے شیئر کریں جو شیئر کرے گا اسے اللہ جنت دے دے گا وطنی کیا کچھ کرتے رہتے ہیں کتنے لوگوں کی کردار کشیاں ہوتی ہیں ہاں سنجیدگی کے ساتھ کومنٹ کریں دلائل کے میدان میں گفتگو کریں دلیل کا توڑ دلیل سے گالی سے نہیں گالی وہی لوگ دیتے ہیں جن کا دامن دلائل سے خالی ہوتا ہے ان کے پاس دلیل کو نہیں ہوتی تو وہ خالی جگہ پور کرتے ہیں کس سے گالی سے حضرت علی کا گستاخ ہے جی چلو جی حضرت حسین کو نہیں مانتے کل قیامت کے دن انشاءاللہ فیصلے ہو جائیں گے کہ باطن بھی اور ظاہری صورت بھی حضرت علی کے ساتھ تمہاری ملتی ہے کہ ہماری ملتی ہے باشی باکم 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 با